دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی افریقہ کے خلاف شاندار جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد نریندر موڈی نے کیا بھارتی کھلاریوں کو مالا مال جیئے ہیں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد نریندر موڈی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے نریندر موڈی نے بھارت کی جیت کے بعد تمام کھلاریوں کو مالا مال کیا اور مالا مال کرنے کے ساتھ ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جو آپ کا بھی دل چھولے گا تو آخر کار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد نریندر موڈی نے کن کھلاریوں کو مالا مال کیا اور کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں کس کھلاڑی کا سب سے پردرشن رہا عرشدیب سنگھ آویش خان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ یہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ تین میچ کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا ونڈے میچ آج جوہانس برگ کے نیو ونڈررز کرگیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے گینبازی کرتے ہوئے شاندار جیت درش کی اس میچ کے اندر بھارت کی ٹیم کی گینبازوں نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے افریقہ کی ٹیم کو 116 رن پر آل آؤٹ کیا تھا عرشدیب سنگھ نے سرودک پانچ وکیٹ لیے تو وہیں آویش خان کو چار اور کلدیب یادف کو ایک وکیٹ ملا حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری بھارتی ٹیم نے اس لکشے کو بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا ایسے میں بھارتی ٹیم نے پہلے ونڈے میچ میں جیت حاصل کر سیریز میں اپنی بڑھت بنائی اور ایسے میں بھارتی ٹیم کے جیت کے بعد بھارت کے یش اسوی پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کے تمام کھلاڑیوں کو مالا مال کیا اور مالا مال کرنے کے ساتھ دل جیت لینے والا بیان جاری کیا جس میں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ہاردک شپ کامنا ہے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہترین پردھرشن کیا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی گنباز اور بلے بازوں کے بہترین سنتورن کے ساتھ کیے گئے شاندار پردھرشن کے چلتے میں بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کا دیوانہ بن چکا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھارت کے یوہ کھلاڑی اتنا زیادہ بہتر پردھرشن ودیش کی دھرتی پر جا کر کر سکتے ہیں حالانکہ بھارت کے دھرتی پر بہتر پردھرشن بھارت کے یوہا تو کر سکتے ہیں لیکن ودیش کی دھرتی پر بہتر پردھرشن کرنا زیادہ تر کھلاڑیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردھرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ ہماری ٹیم کو اس سمیں کمزور سمجھنا کافی بڑی گلتی ثابت ہو سکتی ہے جس کا ادھارن یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر سبھی گینبازوں کی شاندار گینبازی دیکھنے کو ملی تھی عرشدیب سنگھ اور آویش خان دونوں نے بتا دیا کہ ان دونوں سے بہتر گینباز اس سمیں بھارت کے پاس کوئی بھی نہیں ہے دونوں گینبازوں نے آنے والے بھوشتے میں ٹیم کے لیے یہ استدھی تو پیدا کر دی کہ وہ آسانی سے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے آویش خان اور عرشدیب سنگھ دونوں نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے کھلاریوں کے بہتر پردرشن کو دیکھ میں ان کی تعریف کرتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بھارتی ٹیم کے تمام کھلاریوں کو مالا مال کیا ہے جہاں بھارت کے لیے پانچ وکٹ لینے والے عرشدیب سنگھ کو دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ آویش خان کو چار وکٹ لینے کے لیے دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اور آگے اسی طریقے سے پوری ٹیم سے بہتر پردرشن کرنے کی امید بھی کی گئی ہے دوستو اگر ابھی عرشدیب سنگھ کو خطرناک گینباز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا دوستو عرشدیب سنگھ اور آویش خان کی ربطار کے آگے بیبس ہوا ساؤتھ افریقہ کا کھیما جی ہاں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے پہلے بڑھنے میچ میں عرشدیب سنگھ اور آویش خان نے اپنی ربطار سے ایسا کورا مچائے جس کے سامنے ساؤتھ افریقہ کا بلے باجی کرم تاشکیوں پتوں کی طرح اجھڑ گیا تو آخر کار کیسے عرشدیب سنگھ اور آویش خان کی ربطار بھری گینباز جی کے آگے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم چارو کھانے چیت ہوئی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگ ٹکڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عرشدیب سنگھ اور آویش خان میں کون ہے مہان گنباز اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور ساؤتھ اپریقہ کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوانٹی سیریز کے سماعت ہونے کے بعد تین میچ کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا ونڈے میچ جو آنس بگ کے نیو وانڈرس کرکٹ اسٹڈیا میں کھیلا گیا اپریقے شروعات ریزہ ہنڈرکس اور ٹونی ڈے جورجی کی اوپننگ جوڑی نے کی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گنبازی کی شروعات مکش کمان نے کی جنہوں نے ڈارڈ گین کے ساتھ شاندار شروعات کر ڈالی حالانکہ دشاہ ان گنبازی کے ساتھ اپریقہ کی ٹیم کا خاتہ کھولنے میں مدد ملی لیکن پہلے اوبر کے اندر ماتر ایک رانہ ہے جس کے بعد دوسری طرف سے گنبازی کرنے کے لیے ارشدیب سنگھ کو بلائے گیا جنہوں نے وائیڈ گین کے ساتھ شروعات تو کی دوسری طرف سے گنبازی کر رہے ہیں ٹونی ڈے جورجی نے بہتر پردشن کرنے کا پریاس کیا لیکن اسی بیچ ارشدیب سنگھ نے بھارتی ٹیم کو پہلی سپلتہ دلا تھی چیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے ارشدیب سنگھ نے اپنی شاندار گنبازی کے ذریعے تین رن کے سکور کو بھارت کو پہلی پکٹ دلائی جس دوران انہوں نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے بللے باج ریجا ہنڈرکس کو کھاتا بھی نہیں کھولنے دیا جہاں پر انہوں نے اندر آتی ہوئی گین پر بللے باج ریجا ہنڈرکس کو چاروں کھانے چت کیا اور انہیں کلین بول کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اس دوران بلے باج ریجا ہنڈرکس کے چلتے بلے نے گین نے سے ہلکا کناڑا لے لیا اور اس ٹرم میں جا کر سیدھے گین لگے جس کے چلتے بلے باج ریجا ہنڈرکس ساتھ گین پر بینا کھاتا کھولے پویلنگ کو لوٹ گیا ہے اس کے بعد بلے باج ریجا ہنڈرکس نے بینڈر جوسین میدان پر آئے لیکن ارشدیب سنگھ نے اپنی جبردست گنبازی کے ذریعے پہلی گین پر بلے باج ریجا ہنڈر جوسین کے گولڈنگ ڈک کے روپ میں لبی ڈبلو آؤٹ کر دیا اور اس دوران انہوں نے باہر جاتی ہوئی گین پر بلے باج کو پریشان کیا اور لبی ڈبلو آؤٹ کیا حالانکہ بلے باج نے فیصلے کو چنوٹی لیتے ہوئے ریویو لینے کا فیصلہ کیا لیکن ڈیارس میں امپائر سکال ہونے کے قائن بلے باج کو پویلنگ کی طرف لوٹنا پڑا اور اس کے بعد اب بلے باجی کرنے کے لئے کپتان ایڈا مہاکم میدان پر آئے حالانکہ تین رن پر دو بگٹ گر جانے کے بعد کپتان مہاکم نے ٹونی دے جورجی کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمال لیا جہاں پر ٹونی زبردست بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور آگے بلے باجی کرتے ہوئے توپانی انداج میں گنماجوں کو نحصہ نابوت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس دوران دونوں بلے باجوں نے مل کر 49 رنگی مہدپور ساجداری کی لیکن اس کے بعد 42 رنگ کے سکور پر آٹھ اوبر میں آشدیب سنگھ نے بھارتی ٹیم کو تیسری سفلدہ دلائی اس دوران انہوں نے ساؤت افریقہ کی زبردست انداج میں بلے باجی کر رہے ویسپورٹک بلے باج ٹونی دے جورجی کو بڑا شاٹ کھلنے پر مجبور کیا اور ہوا میں گین کو ڈالتے ہوئے ویکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس دوران ٹونی دے جورجی بائیس گین پر دو چوکے اور دو چھکے کی مدد سے 28 رنگ ملانک بعد ویکٹ کیپر کپتان کیل راہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر آویلنگ کو لوٹ گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے ہنری کلاسین میدان پر آئے جنہوں نے ٹیم کو سمالنے کا پورا پریاس کیا لیکن وہے بھی آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے جہاں پر پاور پلے کی انتیم گین پر آشدیب سنگ نے زبردست گین ماجی کرتے ہوئے ہنری کلاسین کو نو گین پر ایک چوکے کی مدد سے 6 رنگ بنا کر کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ڈیویڈ ملر آئے لیکن پاور پلے کے اندر 52 رن ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم نے بنا لیے اور چار بڑے وکٹ اپنے ہاتھ سے دے دیئے لیکن پاور پلے کے تریند بعد دوسری طرف سے گین ماجی کرنے کے لیے آئے آویش خان نے زبردست گین ماجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو لگتار دو گین کے اندر دو بڑے وکٹ دلا کر مجبوطی دلانے کا کام کیا اس دوران آویش خان نے زبردست گین ماجی کرتے ہوئے ساؤتھ اپریقہ کی کپتان ایڈب مارکم کا سب سے بڑا وکٹ لے لیا اور ان کا اکیس گین پر دو چوکہ کی مدد سے بار آئرن بنانے کے بعد کلین بول کیا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے میار والدر نے جو آج اپنے پہلے میچ کو یادگار بنانے میں اسمرت رہے اور پہلی میچ کے اندر پہلی گین پر گولڈ انڈک کے روپ میں آویش خان کے سامنے ال بی ڈبلو آؤٹ ہو کر پویلن کو لوٹے حالانکہ انہوں نے فیصلے کو چوندی تھی دے کر ریویو لیا پر ویف ویرث گیا دوستو اگر آپ بھی اس میچ میں بھارتی ٹیم کی گیند بازی کو دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی خوفنا گیند بازی کو دیکھ پاکستان کے دگجوں کے اڑے ہوش کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جیاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کی گیند بازی نے زبردست گیند بازی کی جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہے گیا اس دوران پاکستان کے دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ وزیم اکرم انجمام الحق سے لے کر شاہید افریدی شویب اکتر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی شاندار گیند بازی کو دیکھ پاکستان کے دگجوں نے کیا گھائی ہے تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارشدیب اور آویش خان میں کون ہے بہترین گیند باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو اج ایسا کی آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد تین میچ کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا ونڈے میچ آج جوہانز برگ کے نیو ونڈررز کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ساؤت افریقہ کے کپتان نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جو گلت ثابت ہوا کیونکہ پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے سبھی کو حیران کر دیا اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے دوسرے اوور میں ارشدیب سنگھ نے دو وکٹ لے کر شاندار شروعات کی اور زبردست گیند بازی کرتے ہوئے سورن کے بھیتر بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا ایسے میں ارشدیب سنگھ اور اویش خان دونوں نے بہترین گیند بازی کی جس کو دیکھ کر پاکستان کے تمام دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے